استثناء سولما باب تُو عبیب کے مہینے کو یاد رکھنا اور اس میں خداوند اپنے خدا کی فصہ کرنا کیونکہ خداوند تیرا خدا عبیب کے مہینے میں رات کے وقت تجھ کو مصر سے نکال لائیا اور جس جگہ کو خداوند اپنے نام کے مسکن کے لئے چنے وہیں تُو خداوند اپنے خدا کے لئے اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے فصہ کی قربانی چڑھانا تُو اس کے ساتھ خمیری روٹی نہ کھانا بلکہ سات دن تک اس کے ساتھ بے خمیری روٹی جو دکھ کی روٹی ہے کھانا کیونکہ تُو ملک مصر سے ہر بڑی میں نکلا تھا یوں تُو عمر بھر اس دن کو جب تُو ملک مصر سے نکلا یاد رکھ سکے گا اور تیری حدود کے اندر سات دن تک کہیں خمیر نظر نہ آئے اور اس قربانی میں سے جس کو تُو پہلے دن کی شام کو چڑھائے کچھ گوشت صبح تک باقی نہ رہنے پائے تُو فرصہ کی قربانی کو اپنے پھاٹکوں کے اندر جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دیا ہو کہیں نہ چڑھانا بلکہ جس جگہ کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چُنے گا وہاں تُو فرصہ کی قربانی کو اس وقت جب تُو مصر سے نکلا تھا یعنی شام کو سورج ڈوبتے وقت گزرانا اور جس جگہ کو خداوند تیرا خدا چُنے وہیں اسے بھون کر کھانا اور پھر صبح کو اپنے اپنے دیرے کو لوٹ جانا چھے دن تک بے خمیری روٹی کھانا اور ساتھویں دن خداوند تیرے خدا کی خاطر مقدس مجمع ہو اس میں تُو کوئی کام نہ کرنا پھر تُو ساتھ ہفتے یوں گننا کہ جب سے ہنسوا لے کر فصل کاٹنی شروع کرے تب سے ساتھ ہفتے گن لینا تب جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے خفتوں کی عید منانا اور اسی جگہ جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چُنے گا تُو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے غلام اور لونڈیاں اور وہ لاوی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے درمیان ہوں سب مل کر خداوند اپنے خدا کی خوشی منانا اور یاد رکھنا کہ تُو مصر میں غلام تھا اور ان حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنا جب تُو اپنے کھلیان اور کوہلو کا مال جمع کر چکے تو سات دن تک عید خیام کرنا اور تُو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور غلام اور لونڈیاں اور لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں سب تیری اس عید میں خوشی منائیں سات دن تک تُو خداوند اپنے خدا کے لیے اسی جگہ جسے خداوند چنے عید کرنا اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیرے سارے مال میں اور سب کاموں میں جن کو تُو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے گا سو تُو پوری پوری خوشی کرنا اور سال میں تین بار یعنی بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید خیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں بلکہ ہر مرد جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بخشی ہو اپنی توفیق کے مطابق دے تُو اپنے قبیلوں کی سب بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے قاضی اور حاکم مقرر کرنا جو صداقت سے لوگوں کی عدالت کریں تُو انصاف کا خون نہ کرنا تُو نہ تو کسی کی رو ریائت کرنا اور نہ رشوت لینا کیونکہ رشوت دانشمند کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے جو کچھ بلکل حق ہے تُو اسی کی پیروی کرنا تاکہ تُو جیتا رہے اور اس ملک کا مالک بن جائے جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے جو مذبہ تُو خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی یسرت نہ لگانا اور نہ کوئی ستون اپنے لیے کھڑا کر لینا جس سے خداوند تیرے خدا کو نفرت ہے موسیقی موسیقی